بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے کہ خیریت سے ٹھیک تھاک ہوں گے تو ایک اور نیو سپیشل ویڈیو لے کے آئے ہیں پاکستان آرمی اس انرجمنٹ کے بارے میں کہ پچھلے بیچ کی پاسنگ آؤٹ کب ہوگی نئے بیچ کی ٹریننگ کب ہوگی میڈیکل کی معلومات دیں گے تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں اس انرجمنٹ کے بارے میں خصوصاً آج کی جو انفرمیشن آپ تک پہنچائیں گے آپ کو پروائیڈ کریں گے تو یہ خصوصاً لیٹ ہو گیا ویڈیو بنانے میں یہ ایک کینڈیڈیٹ نے کافی دفعہ مجھے کہا لیکن وہ بیٹ کمنٹ نہ کیا لیٹ ہو جاتی انفرمیشن ملے گی تو آپ تک پہنچانی ہوتی ہے اپنے سے اندھی چھوڑنی ہوتی تو اپنے سے چھوڑ کے تو آپ کو میں پہلے بھی بتا سکتا تھا لیکن لیٹ ہو گئی ہے انفرمیشن حاصل کرنے میں اس لیے میں نے لیٹ بنائی ہے تو انفرمیشن جب ملتی ہے تو تب ہی آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو آل کے پر پیس کر دیں اور فیس بک والے ہمارے پیچ کو لازمی فولو کر لیجئے گا تاکہ فیس بک پہ بھی اپٹیٹس ایسی ملتی رہیں اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کیجئے گا لائک اور کمنٹ پلاسمی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور اینڈ تک وچ کیجئے گا تاکہ اچھی طرح آپ کو ہر چیز کلیر سمجھ آسکے جی تو بات کر دیتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہی ہے کہ سندھ رجمنٹ کے بارے میں آج کی ہماری معلومات ہے تو ان میں سے جو لو میرٹ والے ہیں سندھ رجمنٹ میں تو جو لو میرٹ والے ہیں اور جو تقریباً ہیں سیلیکٹیڈ ہیں تو یہ ان تمام کے میڈیکل سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور کئی کے تو میڈیکل بھی کلیر ہو چکے ہیں یعنی انہوں نے ڈاکومنٹس بھی شاید جمع کروا دیئے ہیں اور میڈیکل بھی ان کے ہونا شروع ہے کچھ کے ہو رہے ہیں اور کچھ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں کئی کنڈیڈیٹس کے بلڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے تو یہ جو ٹیسٹ وغیرہ رہتے ہیں چیسٹ اکس رے اور باقی ٹیسٹ یہ رہتے ہیں اور ویسے میڈیکل کلیر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ابھی انہیں یہی فکر ہے کہ ہم ٹریننگ پہ کب جائیں گے کتنی ہمیں دیر لگ جائے گی ٹریننگ پہ جانے میں ہو رہے پچھلا جو بیچ ہے وہ کپ آس آؤٹ ہوگا جو ہمیں بلائیں گے یا پچھلے بیچ سے پہلے ہی ہمیں بلائیں گے تو یہ کیا سسٹم ہوگا ان کے ساتھ ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو تو ہم اسی کے مطلق آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا جاتے ہیں کہ پچھلا جو بیچ ہے ان کی پاسنگ آؤٹ کا منت منت کا نفرم ہو جاتا ہے تو یہ اگست کے جو ہے نا اگست میں ان کی پاسنگ آؤٹ ہے جو سننے میں ابھی تک آیا وہ اگست میں گیا ٹھیک ہے تو کیونکہ میں سینٹر کا ہیڈ تو ہونے کے جو مطلب میں نے آڈر دینا وہی ہونے تو میں نے جو انفرمیشن جہاں ہے جس بندے سے کنٹیکٹ کر کے اور جو انفرمیشن مجھے ملی ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی اس نے یہی بتایا تھا کہ ان کی جس انڈروجمنٹ والے ہیں ان کی جو پاسنگ آؤٹ ہے وہ اگست کے انڈ تک متوقع ہے ہو سکتا ہے سپتمبر کے شروع میں بھی ہو جائے لیکن اگست تک ان کی پاسنگ آؤٹ متوقع ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے نیو بیچ ہے وہ پاسنگ آؤٹ کے اس دفعہ بعد آنا ہے کچھ سینٹر ایسے ہیں جن کی پاسنگ آؤٹ سے پہلے مطلب نیو بیچ کو بلا لے دیتے لیکن اس دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ میں پاسنگ آؤٹ کے بعد بلا رہے ہیں نیو بیچ کو تو یعنی وہ ایک منت پچھلا بیچ پاس آؤٹ ہو گیا ایک منت چھوٹی چلا جائے گا اس کے بعد جب وہ چھوٹی گزار کے واپس آئیں گے تو نیا بیچ کے میڈیکل سٹارٹ ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے یعنی جو آپ کے سینٹروجمنٹ کے سنٹر میں ٹھیک ہے حضراباد اور یہ دوسرے جو سنٹر ہیں ان پہ میڈیکل آپ کے سٹارٹ ہوں گے یعنی ٹریننگ آپ کے سٹارٹ ہونے والی ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح ان کے میڈیکل کا پروسیس ہوگا اور وہ جو آئیں گے وہ اپنی ڈیوٹی دیں گے اور یا اپنی یونٹ میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں بتا دو کہ یہ سینٹروجمنٹ ہے نائنٹین ایٹی میں قائم کی گئے یہ انیس سو اسی میں اور اس کی چونتیس یونٹس ہیں ٹھیک ہے تین اس کی بٹالینز ہیں اور یہ اس طرح انہوں نے انیس سو اسی میں پنجاب کی رجمنٹ اور بلوچستان کی رجمنٹ ان میں سے بٹالینز ہوئے اور یونٹس کو نکال کے یہاں پہ ڈالا گیا سینٹروجمنٹ کیونکہ سندھی جو فوج میں کم آ رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا بین ازیر بھٹو نے تو انہوں نے سے جو سندھی کوٹا ہے وہ زیادہ کر دیا اور جس کی وجہ سے یہ سینٹروجمنٹ قائم کی گئے ورنہ پہلے پنجاب رجمنٹ تھی ٹھیک ہے سب سے پہلی پنجو تھی وہ پنجاب رجمنٹ تھی اور پنجاب بھی زیادہ تھے فوج میں ٹھیک ہے تو اس طرح انہوں نے پھر سندھ رجمنٹ کو قائم کیا تاکہ سندھی لوگ یہ جاگیردانی نظام ان کا ختم ہو اور یہ جو کچھ گینگس وغیرہ بنا لیتے ہیں یہ چیزیں ختم ہو کہ یہ فوج میں ہے اور دنیا کو سمجھے ٹھیک ہے تو اس لئے سندھ رجمنٹ قائم کی گئی تو یہ اس کی ہسٹری تھی جو آپ کو ہسٹری بھی بتا دی ہے جنہوں نے آنا وہ سبتمبر میں آئیں گے اور اس سبتمبر میں ان کے میڈیکل سٹارٹ رہیں گے اور اس کے ساتھ جیسے میڈیکل کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹریننگ سٹارٹ کر دیں گے اس طرح آپ کی ٹریننگ کے سلسلہ شروع ہو جائے گا تو امید ہے کہ کافی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیگن کو آل کے پروس کیجئے گا فیس بوک والے ہمیں رازیم فولو کر دیجئے دیکھا تاکہ فیس بوک پہ بھی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کیجئے گا ویڈیو کو اینٹ تک واش کرنے کا شکریہ نلتے ہیں ایک نیو سپیشل ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے خیار رکھے گا اور اللہ حافظ دیکھتے رہے گا میسنگ جوب اپ ڈیٹس